گزری اس کا نام قسی ہے قسی بھی کہتے ہیں قسی بھی کہتے ہیں قسی کے معنی ہے دور کیا ہوا کیونکہ ان کی والدہ انہیں شام لے کے آگئی تھی ان کی دوسری شادی ہوئی تھی ربیہ سے اور پھر جناب قسی شام سے اپنے وطن لوٹے مکہ میں پہنچے سارے عہدے جتنے بکھرے ہوئے تھے وہ سارے اپنے خاندان میں لے کے آئے اور سردار مکہ کہلائے جتنے بھی ہمارے نبی کے آبا و اجداد ہیں وہ سردار مکہ کہلاتے ہیں اس لیے کہ سردارو ہی میں سردار پیدا ہوتے ہیں سلوات بھیجے محمد ورعالی محمد سردارو ہی میں سردار پیدا ہوتے ہیں تو قسی بڑے مشہور تھے سیادت میں اور قسی وہ جد ہیں نبی کے جن کو سب سے پہلے خریش کا کتاب ملا یہاں سے یہ خاندان خریشی کہلانا شروع ہوا اس سے پہلے قریشی نہیں کہلاتے تھے ان کا ایک لقب تھا قریش جناب قسی کا قریش کا مطلب تھا بکھری ہوئی چیزوں کو اکھٹا کرنے والا تو ان کو قریش کہا گیا تین نظریات ہیں تاریخ میں کہ قریش نظر ابن کنانا کو کہتے ہیں یا فہر ابن مالک کو کہتے ہیں لیکن اکثر علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ جو رسول کے دادا تھے قسی انہی کا لقب تھا قریش بعد کی آنے والی نسل جو قریش کہلوائی وہ اسی دادا کی وجہ سے کہلائی ہے تو یہ بھی آپ کے علموں میں ہونا چاہیے کہ ان کو قریش کہاں سے کہا جانے لگا تو قریش کہا جانے لگا انہیں جناب قسی سے جناب قسی کے کئی بیٹے ہوئے اور ان میں ایک بیٹا تھا عبد مناف زور سے بولیے ہاں کلاس کی طرح سنی آشرے تو آپ نے ماشاءاللہ پانچ چھے آشرے پہلے سن چکے ہیں آپ تو یہ تو ایک کلاس ہے سمجھ لی جائے عبد مناف ایک بیٹا تھا عبد الدار ایک بیٹا عبد مناف اور ایک بیٹا عبد الدار عبد الدار کے حوالے سب کچھ کر کے گئے جناب قسی لیکن عبد الدار کے حالات اچھے نہیں تھے وہ صفات ان میں موجود نہیں تھے جو ہونے چاہیے لہذا کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ رسول کا خاندان آپ کی ذہانت کو آزمانے کے لیے کہ دیکھتے ہیں آپ میں باصلاحیت کو چننے کی طاقت ہے یا نہیں اس لیے ان کو دے گئے اور کہا بیٹے چونکہ اولاد وہ بھی ہے مگر اب جو کردار لوگوں نے دیکھا عبد الدار کا تو بیچارے سنبھال نہیں پائے ان عہدوں کو اور پھر قوم نے رخ کیا عبد مناف کی طرف عبد مناف جو رسول کے دادا ہوتے ہیں قسی کے بعد یہ عبد مناف اتنے خوبصورت تھے اتنے خوبصورت تھے کہ ان کو قمرِ بطھا کہتے تھے لوگ یعنی مکہ کا چاند یعنی کعبے کا چاند یعنی اس شہر کا چاند تو ان کو قمرِ بطھا کہا جاتا تھا اور اتنے سخی تھے اتنے سخی تھے کہ خود نہیں کھاتے تھے غریبوں کو کھلایا کرتے تھے ان کی دعوت عام ہوا کرتی تھی جس کو کہیں کھانے کو نہیں ملتا تھا وہ ان کے دروازے پہ آکے کھا لیا کرتا تھا آما بھائی رسول بخیلوں میں پیدا نہیں ہوتا ایک سلاوات بھیجے محمد اور آل محمد پران رسول کنجوسوں میں پیدا نہیں ہوتا کنجوسی بہت بڑا گناہ ہے کنجوسی ایک ظلم ہے آل محمد کے چانے والے اور آل محمد بلکہ امام حسن کو تو وسیعت کی ہے میرے مولا نے ایعاقا والبخیل اے میرے لادل حسن کبھی کنجوس آدمی سے دوستی نہ کرنا یہ نہجل بلاغا ہے کوئی ایسا ویسا کلام نہیں ہے جس میں آپ یہ کہہ سکیں جناب یہ کیا ہو گیا میرا مولا فرماتے ہیں ایعاقا والبخیل نہجل بلاغم ہے اے میرے لادل کبھی کنجوس آدمی سے دوستی نہ کرنا اس لیے کہ یہ آدمی آپ سے اس وقت بھاگے گا جب آپ کو ضرورت ہوگی اس کی کنجوس آدمی ہر وقت ساتھ رہتا ہے لیکن جب ضرورت پڑتی ہے تو پھر وہ آپ کے ساتھ نہیں رہتا اب کنجوس سے بھی آپ نہ جانے کیا کیا سمجھتے ہیں ایک کنجوس اور بتاؤں میں آپ کو وہ بھی مولای نے بتایا ابخل الناس من بخلا بسلام سب سے بڑا کنجوس وہ ہے جو سلام کرنے میں بھی کنجوس ہی کرے ایک سلوات بھیج دیں محمد ورحالی بیٹھے ہیں ہم لوگ آپ لوگ بیٹھے ہیں مو سل جاتا ہے آدمی کا دو لفظ سلام کہنے کو تیار نہیں ہے اچھا شیطان بھی بہکاتا ہے کہ یہ ساری باتیں کریں بس سلام ہی نہ دے کیلئے کہ شیطان چاہتا ہی نہیں آپ زندہ رہیں اور اگر زندہ رہیں تو اس کے جال میں فسکے رہیں تو اب وہ چاہتا ہے کہ یہ اب جیسا آئیں گے ہاں بھئی ہیلو کیا حال ہے ٹک ٹاک ہے ٹک ہو کیسے ہو ساری باتیں کر رہا ہے یہ رواج آج کل ہمارے یہاں بھی آ گیا ہے کہ ادھر دوستوں کی بیٹھک شروع ہوئی ادھر شروع ہائے کیا حال ہے کیسے ہو انگریزی اتنی سوار ہے کہ یہ ہائے ہائے ایسی کردین ہونے کہ وہ دین میں بھی ہائے ہائے ہو گئی ہے سلامات بڑے محمد ورعالی محمد ہیلو ہائے ہیلو ہائے مگر سلام کرنے کو تیار نہیں ہے اس لیے کہ اس کے ذہن میں شیطان نے تکبر یہ ڈال دیا ہے کہ تُو بڑا ہے تجھے سلام کیا جائے اگر تُو کسی کو سلام کرے گا تو تُو چھوٹا ہو جائے گا بھائی سلام کرنا بڑے ہونے کی دلیل ہے اب میرا جملہ زائے نہ ہونے دیجے گا اپنی کمی کا احساس نہ ہونے دیجے گا مجھے آرے بھائی دین پہ عمل نہ کر کے چھوٹا بنتا ہے دین پہ عمل کر کے آدمی چھوٹا نہیں بنتا ہے ایک سلامات بڑے محمد اور آل محمد بڑے محمد بڑے محمد بڑے تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جو ہیں وہ یہ سوچیں کہ دین پر ہمیں کس طرح عمل کرنا ہے تو لہٰذا یہ بڑے سخی تھے اور بڑے فیاض تھے عبد مناف کے دو لقب تھے یاد کر لیجے عبد مناف کے رسول کے دادا کے دو لقب تھے ایک فیاض فیاض یعنی فیض برسانے والا ایک قمر بتھا یعنی جس کے چہرے سے نور ٹپکتا ہو تو نوری بھی تھے اور فیاض بھی تھے لوگوں کے فاقت اڑوایا کرتے تھے لوگوں کی غربتیں دور کیا کرتے تھے خود نہیں کھاتے تھے دوسروں کو کھلایا کرتے تھے تو یہ تھے جناب عبد مناف جناب عبد مناف کے چار بیٹے ہوئے اب اسے یاد کر لیجے بالکل آپ یہ میں تاکہ زندگی ور لوگوں کے یہ ہسٹری کام آئے بعض لوگوں نے تو شارجہ کے اکثر کہتے تھے جناب ہم تو آپ کو اس پہ سن رہے ہیں کئی ملے کر میں نے کہا آپ نہیں آرہے مجلس میں کہ ہم تو جی اسی پہ سن رہے ہیں آپ کو اب جب سے یہ چل گیا ہے تو بھائی آپ یاد رکھئے فرشِ ازا کی جو سعادت ہے اس سے دوری اختیار نہ کیجئے اس لیے کہ فرشِ ازا پر آپ کتنے بڑے لوگوں کے برابر میں بیٹھتے ہیں یہ آپ کو نہیں پتا ہے اس سے محرومی اختیار نہ کیجئے زیادہ سے زیادہ وقت نکال کے جلدی جلدی آپ تشریف لائیں تھا کہ فرشِ ازا کی سعادت کو حاصل جس پہ اچھے بتائیے جس فرش پہ آکے امام بیٹھ جائے آپ کا دل نہیں چاہتا امام کے برابر میں بیٹھنے کو یہ فرشِ ازا آپ کو امام کے برابر میں بیٹھا دیتی ہے خیر یہ تو ایک جملہ تھا جو میں نے آپ کو کہا مگر آپ یہاں سے ذرا تاریخ سنیے عبدِ مناف کے کتنے بیٹے ہوئے چار پہلا بیٹا ہے متلب پہلا بیٹا متلب دوسرا بیٹا ہے عمر بھائی این پہ زبر ہی رکھیے گا دوسرا بیٹا ہے عمر اور واؤ ہے اس کے بعد ریکے اسے عمر دوسرا بیٹا عمر ہے تیسرا بیٹا ہے عبدُ شمس اور چوتھا بیٹا ہے نو فل پھر گن لیجے ذرا کتنے بیٹے ہیں چار پہلا بیٹا متلب دوسرا بیٹا عمر میں اور آسان کر دوں یہ جو عمر ہے اسی کا نام ہے حاشم اب یاد رہے گا بس تو عمر ہٹا دوں میں حاشم رکھ دوں تو متلب حاشم دو بھائی نو فل اور عبدُ شمس تو یہ ہو گئے چار اب یہ پہلے نام رکھا تھا عمر جناب عبدِ منافر نے عمر نام رکھا تھا اپنے بیٹے کا اور اولا لقب دیا تھا مکہ والوں نے آمار ال اولا یعنی بلندیوں والا اولا یعنی بلندی اسی سے علی بنا ہے اولا سے ہی علی بنا ہے تو عمر ال اولا ان کو کہا جاتا تھا ان کے بھی تین لقب تھے اب البتھا سید البتھا یعنی مکہ کا سردار مکہ کا باپ مکہ مال کی بات ہے خدا کی خسم القاب ہی سے لگتا ہے جیسے نبیوں کا خاندان ہے حلقہ بھی سے لگ رہا ہے کہ کتنے عظیم لوگوں کا خاندان ہے سردار ہیں اب عبدِ مناف کے دو بچے پیدا ہوئے جڑوا انگریزیموں سے کیا کہتے بھئی تو دو بچے جڑوا پیدا ہوئے ایک عمر اور ایک عبدالشمس عمر کی جگہ حاشم رکھ لیجئے تاکہ بچوں کے لئے آسانی ہو جنابِ حاشم اور جنابِ عبدالشمس یہ عبدالشمس دونوں بھائی جڑوا ہوئے اور کیسے ہوئے ایک کے پیر کی انگلی دوسرے کی پیشانی سے جڑی ہوئی تھی یعنی جڑوا پیدا ہوئے اور ایک کا پیر دوسرے کی پیشانی سے ملاوا ہے یا کہتے ہیں دونوں پیشانیاں ملی ہوئی تھی دونوں کی یہ روایت میں اختلاف ہے کچھ کہتے ہیں کہ جڑوا ہوئے دونوں پیشانیاں ملی ہوئی تھی اس کی بھی اس کی بھی کچھ کہتے ہیں نہیں ایک کا پیر اور ایک کی پیشانی اب وہ بھی روایت میں ہے حاشم کا پیر اور عبدالشمس کی پیشانی یہ بات میں پتا چلے گا ابھی تو آپ کو تاریخ نہیں پتا تو مزا نہیں آرہا ہی جملے میں مطلب اس کی پیشانی ان کا قدم اللہ یہ بھی کر سکتا جب جو پیدا ہو حاشم کی پیشانی ہو جاتی ان کا قدم لیکن چونکہ رسول آنا ہے اس نسل میں یہ بھی باریکی ہے جناب حاشم کا پیر ان کی پیشانی کہیں لگے وہ یہ پیدا ہو گئے انہیں الگ کرو تلوار لائی گئی تلوار سے اس کو کاٹا گیا بڑا خون بہا بہت خون بہنے لگا جیسے آپ الگ الگ کریں کاٹیں گے بھئی تلوار سے تو خون بہنے لگا بہت زیادہ اب جو خون زیادہ بہنے لگا تو یہ ہوا نجومیوں نے کاہنوں نے وہاں کے اس وقت کے لوگوں نے یہ کہا کہ بھائی ان دونوں میں ہمیشہ دشمنی رہے گی قیامت تک اور یہ دونوں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے رہیں گے اور ان میں ہمیشہ لڑائی جھگڑا ہوتا رہے گا یہ پیشین گوئی دی انہوں نے ان کو الگ کر دیا گیا اور یہ جوان ہوئے جوان ہوئے تو جناب حاشم نے جہاں سے ان کا لقب حاشم پڑا اب وہاں سے دیکھئے باپ دنیا سے رخصت ہو گیا عبد مناف اور ایک وسیعت کر کے دنیا سے گئے سارے بیٹوں کو الگ کیا حاشم کو الگ کیا عمر کو اے عمر بیٹے میرے قریب آ عمر کو بھلایا بیٹے دیکھ ان تینوں کے لیے میں وضیعت یہ نہیں کر رہا ہوں جتنے بھی انبیاء کا ترکہ ہے وہ تیرے حوالے انبیاء کا ورسہ ہے وہ تیرے حوالے انبیاء کے جو تبرکات ہیں وہ تیرے حوالے یہ پورا صندوق تیرے حوالے تُو عام آدمی نہیں ہے تُو عام انسان نہیں ہے تیری نسل میں آخری نبی کا نور ہے لہٰذا اگر شادی کرنا تو کسی پاکیزہ خاتون سے کرنا اس لیے کہ یہ نور ہر جگہ جانے والا نہیں ہے یہ وسیعت کی باقاعدہ کا وسیعت کی اپنے بیٹے کو کہ بیٹے تم عام نہیں ہو تمہاری پیشانی میں میں وہ نور دیکھ رہا ہوں جو میری پیشانی میں تھا کیونکہ رسول اللہ کا نور پیشانیوں میں آتا تھا سب کی اسی لیے حسن و جمال اتنا ہو جاتا تھا کہ لوگ اس کے حسن کو برداشت نہیں کر پاتے تھے اتنے جمیل اتنے خوبصورت تھے جناب حاشم بھی کیونکہ نور رسالت ہے نا پیشانی میں تو آپ کہا بیٹے انہوں نے شادیاں کی کئی شادیاں کی ایک شادی ہوئی دو شادی ہوئی چار شادی ہوئی آٹھ بچے پیدا ہو گئے چار لڑکیاں چار لڑکے لیکن دیکھ رہا ہے نور اب بھی پیشانی میں ہے وہ نور منتقل نہیں ہو رہا ہے کہنے لگے اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک وہ خاتون نہیں ملی مجھے کہ جہاں یہ نور منتقل ہونا ہے جب زیادہ پریشان ہو گئے تلاش کرتے کرتے تو کعبے کے قریب گئے کعبے کے پردے کو پکڑا کعبے کا غلاف پکڑ کے دعا کی پروردگار میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یہ نور نبی منتقل ہو تو کیسے ہو میں نے تو کئی شادیاں کر لی نور نبی اب بھی میری پیشانی میں ہے اور پروردگار انتظام کر ہم تو آجیز ہیں اس خاتون کو تلاش کرنے سے یہ تو بتا اب میں شادی کروں تو کہاں کروں کہتے ہیں غلاف کعبہ پکڑتے پکڑتے سو گئے اب جو آنکھ لگی تو بتایا گیا مدینہ جاؤ مدینہ کے سردار کی بیٹی ہے جس کا نام سلمہ ہے وہاں جاؤ اٹھے اس سے پہلے جتنے بھی بادشاہ تھے روم کا بادشاہ حبش کا بادشاہ یہ سارے کے سارے رشتہ دے چکے تھے جنابِ حاشم سے اپنی اپنی بیٹیوں کا ہر بادشاہ کہتا تھا میری بیٹی سے شادی کر لو روم کے بادشاہ نے کہا میری بیٹی سے شادی کر لو حبش کا جو بادشاہ تھا نجاشی اس نے کہا میری بیٹی سے شادی کر لو اور حاشم منع کرتے جا رہے ہیں یہ سارے رشتے اس لیے آ رہے ہیں کہ وہ پرانی کتابوں میں پڑھے ہوئے ہیں اس لیے کہ جہاں نبی کا شجرہ لکھا ہوا تھا ماہ حاشم کا نام لکھا ہوا تھا سمراہ تو وہ سوچتے تھے حاشمی کے ہوگا بچہ لہٰذا جناب حاشم نے سب کو ٹھکرایا خواب دیکھنے کے بعد اپنے قبیلے والوں سے بتایا اور قبیلے والوں سے کہا کہ ایسا ہے میرے ساتھ چلو یہ لشکر لے کے اپنا پورا چلے گئے مدینے سردار تھا عمر عمر خزرجی چلو نام یاد نہ رہے تو بشتنا یا رکھو مدینے کا سردار تھا مدینے کے سردار نے استقبال کیا اور استقبال کیا ویلکم کیا اچھا کھانا کھلایا کہا سید و سردار معلوم ہوتے ہو اب جیسے ہی جناب حاشم کے چہرے کو دیکھا اتنا روب اتنا روب کہے کے لیے کہا تمہاری بیٹی کے رشتے کے لیے کہا ہمارے یہاں تو قانون ہے ہم اپنی بیٹی سے جب تک نہ پوچھنے جب تک رشتہ نہیں کرتے اور وہ فلا جگہ اس وقت بازار میں موجود ہیں جو وہاں بازار لگا کرتے تھے جناب حاشم لشکر لے کے وہاں گئے یہودیوں نے جیسے ہی جناب حاشم کا چہرہ دیکھا تو انہوں نے پڑھ لیا یہی ہے وہ جس کے آخری نبی پیدا ہوگا انہوں نے قتل کی پلانک منا لی اسے قتل کر دو تاکہ محمد پیدا نہ ہونے پائے مگر نبی کے آب و اجداد بھزدل نہیں تھے ان کی تلواریں جب چلتی تھیں تو ایسی چلتی تھیں جیسے بجلی کڑکتی ہو مہا جن کر کے آئے سلمہ نے رشتے سے کر دیا کہ ہاں میں شادی کرنے کے لیے تاکہ یار ہوں شادی ہو گئی مگر ایک شرط ہے مگر ایک شرط ہے کیا شرط ہے کہ آپ پہلا جو بچہ پیدا ہوگا وہ ہم مدینے ہی میں کریں گے اب میں تو آج پورا دن اس واقعے کو دیکھتا رہا تاریخ میں کہ یہ آخر شرط کیوں ہے کہ بچہ ایسی شرط رکھ دیتے ہیں بلکہ بعض لوگ تو ایسی جگہ قانون ہے کہ بچہ ننہیال میں ہوگا پہلا ایسے ہیں جیسے انڈیا میں کلکتہ ہے تو وہاں میں نے سنا ہے کہ جو پہلا بچہ ہوتا وہ ننہیال میں ہوتا تو ایسے ہی کہیں کہیں جگہ کی شرط ہے اور ننہیال میں ہوگا اب میری سمجھ میں تو اب مجھے نہیں پتا آپ کی سمجھ میں کیا رہا ہے جو میری سمجھ میں آرہا اگر وہ آ جائے تو بول دیجے گا نہیں آئے تو آرام سے بیٹھے رہیے شاید عبد المطلب کو اللہ کو پیدا کرنا تھا مدینے کے اندر ہاشم پیدا ہوں گے مکہ کے اندر ایک دادا مکہ میں ایک دادا مدینے میں اس لیے کہ نبی کو ہجرت کر جانا ہے تو کسی اور شہر میں نہیں جا رہے ہیں اپنے باپ کے شہر میں جا رہے ہیں ایک سلوات اور پڑھے محمد اور محمد سمجھ میں آگیا رہا یعنی نبی کے دو شہر ہیں مدینہ بھی نبی کا شہر ہے اور مکہ بھی نبی کا شہر ہے یہ بھی ان کے آبا اجداد کا ہے لہذا اب یہاں سے ہشٹری کل آگے بڑھے گی تو جناب حاشم کی شادی ہو گئی اور ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام شہبہ رکھا گیا چونکہ اس کے سر کے بال تھوڑے سفید تھے تو شہبہ کہتے ہیں جس کے سر کے بال سفید ہوں یہی بچہ باد میں عبد المطلب بنا یہ رسول کا دادا ہے یہ بنا عبد یہ ہشٹری یہاں روک دیجئے کل کے لئے ابھی آج میں حاشم کی ہشٹری مکمل کر تو جناب حاشم کی شادی ہوئی اس کے بعد حاشم کہاں سے لقب پڑا یعنی پہلے تو عمر نام تھا نا تو حاشم کب سے کہنے لگ اچھی سلوات پڑھیں تا کہ میں ہشٹری سنا ہوں آپ کو لیکن بہت اچھا سن رہے ہیں آپ کیونکہ ہشٹری کا رواج ختم ہو گیا ہے لیکن ماشاءاللہ آپ اللہ کا شکر ہے بڑی توجہ سے اور دل سے سننا ہے تو حاشم کا نام کہت پڑھ گیا اور کہت بھی ایسا ویسا نہیں مال ختم جائداد ختم پیسہ ختم دولت ختم کھانا ختم پانی ختم لوگ مرنے کے لگ رہے ہیں بچے تڑپ رہے ہیں خواتین بل بلا رہی ہیں حیوان پریشان ہیں انسان پریشان ہیں بچوں سے بچوں کو روتے ہوئے مہا باپ سے دیکھا نہیں جاتا ایسا قہت ایسا قہت بازیزو یاد رکھئے سب بیٹھے ہیں کوئی اٹھنے کو تیار نہیں ہے سب آدمی بیٹھ کے رو رہے ہیں قہت ہے قہت ہے کریں تو کیا کریں جو ایسے ماحول میں کھڑا ہو جائے اسی کو مرد کہتے ہیں جناب حاشم کھڑے ہوئے کھڑے ہونے کے بعد شام گئے شام سے بڑا آٹا لیا بڑی روٹیاں لی بڑا سامان لیا جتنا اپنا زخیرہ تھا سب کا خرید لیا سامان اور سامان لے کے اونٹوں پہ لادہ اور اونٹوں پہ لاد کے مکہ تشریف لائے اور مکہ میں جن اونٹوں پہ سامان لائے تھے ان اونٹوں کو کٹوایا کئی اونٹ کٹوا دی آج اونٹ بہت زیادہ تھے جناب حاشیم کے با اونٹ کٹوا دی اونٹ کٹ رہے ہیں شوربہ جسے پاکستان ہندوستان میں کہتے ہیں شوربہ اس شوربے میں جو آپ سالن جو بناتے گوشت کا تو اسے کیا کہتے آج کل تو آپ گاڑا گاڑا کھانے کے عادی ہو گئے اب تو شوربہ بڑی مشکل سے ملتا ہے تو شوربہ یا نہیں جسے پانی تھوڑا سا ہوتا تھا تو لہا شوربہ بنایا اور روٹی کے ٹکڑے توڑ توڑ کے اس شوربے میں ملائے اس ڈش کا نام عربی میں سرید ہے کیا ہے سے سے اس ڈش کو عربی میں کیا کہتے ہیں سرید کہتے ہیں سرید کون سی ڈش ہے کہ جس میں گوشت اور شوربہ پکایا جائے اور روٹی کے ٹکڑے اس میں مکس کر دیے جائیں تو ان کی ایک اچھی ڈش تھی جناب حاشم نے ٹکڑے ٹوڑ توڑ کے چور چور کے شوربے میں جب ان کو کھلائے اور ایک دن نہیں کھلائے دو دن نہیں کھلائے جب تک قہد ختم نہیں ہوا جب تک سب کو اگر ایک دن کھلاتے کیا فائدہ ہوتا دو دن کھلاتے کیا فائدہ ہوا بلکہ بعض تاریخوں میں چار مہینے تک اس سے بھی زیادہ بلکہ چار مہینے سے بھی زیادہ مستقل کنٹینیو پورا مجمع آکے کھایا کرتا تھا جناب ہاشم کے گھر میں لوگ اصلی نام بھول گئے ہاشم کہنے لگے سلوات بھیج دیں محمد اور عالم لوگ اصلی نام بھول گئے عمر بھول گئے اب لقب کیا ہاشم ہاشم کہاں سے آ رہے ہیں ہاشم کے یہاں سے کس کے گھر گئے تھے ہاشم کے یہاں یعنی ٹکڑے توڑ توڑ کے کھلانے والا اب جملہ دے رہا ہوں میں آپ کو شارجہ کے مومنین کو نبی کے خاندان میں لٹانے والے ملیں گے لوٹنے والے نہیں ملیں سلوات بھیج دیں محمد وراء نبی کے خاندان میں لٹے رہے نہیں ملیں گے ایک نبی کا دادا مجھے دکھا دیجئے جس نے کسی کا مال لوٹا ہو دکھائیے پوری تاریخ دیکھ لیجئے آپ نبی کے خاندان میں کھلانے والے ملیں گے کسی کا لوٹ کے کھانے والے نہیں ملیں گے تو جناب حاشم نے اتنا کھلایا کہ لوگ انہیں کیا کہنے لگے یہاں سے ان کا لقب حاشم پڑ گیا ورنہ نام ان کا عمر العلا تھا اب البتھا ان کو کہنے لگے حاشم کہنے لگے جب سے حاشم پڑنے لگا سید و سردار تو تھے مکہ انہیں سردار مانتا تھا اب جو وہ بھائی تھا عبدالشم جو جڑواں پیدا ہوا تھا جس کی پیشانی اور جن کا قدم جڑا ہوا تھا اس کی سنیئے اس کے بعض تاریخوں کے نزدیک جو میری ریسرچ ہے وہ الگ ہے جو کتابوں میں لکھا ہے وہ میں آپ کو سنا دوں کتابوں میں یہ ہے کہ یہ عبدالشم سگا بھائی تھا اور اس کے ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا امیہ یہ جناب حاشم کا بھتیجہ تھا امیہ یہ کتابوں میں لکھا ہے ساری کتابوں میں ہے کہ حاشم کا بھتیجہ تھا عبدالشم کا بیٹا نام کیا تھا جس کی اولاد کیا کہلائی بنی امیہ اب یہاں سے دو بنی حاشم بنی امیہ دیکھیں کہاں سے تقسیم ہوئے لیکن اپنی ریسرچ جو ہے وہ یہ ہے کہ عبدالشم شمس کے کوئی بیٹا ہی نہیں تھا عبدالشم شمس شام میں گیا اپنا تجارت کا کام پھیل آیا عبدالشم شمس کو بہت لوگ مکہ کے پسند نہیں کرتے تھے اس لیے نا اپنے کو دیکھنا بیوی کو دیکھنا فیملی کو دیکھنا دوسرے سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے مگر حاشم کا نظریہ تھا جیسے اپنی اولاد ہے ویسے ہی مومن کی اولاد ہے اب یہ دو نظریہ آج بھی چلے آ رہے ہیں کچھ ایسی فیملیاں ہیں اپنے ایشیوں نالائق ہیں جو ماں باپ سے بھی رابطہ توڑ لیتے ہیں پیسے کا چکر میں دولت کی وجہ سے ہم کوئی مطلب نہیں ہم اپنی فیملی دیکھتے ہیں ارے بھائی اپنے آپ کو تو حیوان بھی دیکھ لیتا ہے بات تو جب ہے کہ جب دوسرے کی محبت تمہارے دل میں ہو مگر جناب حاشم کی عادت تھی عبدالشمس نے اپنی تجارت شام میں جا کے کر لی شام میں ایک رومی غلام تھا رومی غلام تھا وہ رومی غلام اس کا نام تھا امیہ عبدالشمس نے اس غلام کو اپنا بیٹا بنا لیا رومی غلام کو اپنا بیٹا بنا لیا جس کا نام تو امیہ امیہ بنا ہے اما سے اما عربی زبان میں کنیز کو کہتے ہیں امیہ کہتے ہیں نیچ کنیز یہ ڈکسنری ہے جا کے دیکھ لیجئے امیہ یعنی نیچ کنیز تو امیہ عورتوں کے نام ہوتے تھے یہ امیہ جو ہے یہ غلام تھا اور غلام تھا عبدالشمز کا اسے بیٹا بنا لیا انہوں نے بیٹا بنایا تو عربوں میں دستور تھا کہ اگر کسی کو آپ نے اپنا بیٹا بنا لیا ہے تو آپ اس کو میراس بھی دیں گے اب کتنے نظریے ہو گئے امیہ کے بارے میں تھوڑ سے بولیے پہلا نظریہ بیٹا تھا دوسرا نظریہ غلام تھا غلام سے بیٹا بنا لیا گیا تو چاہے تو اصلی بیٹا تھا چاہے مو بولا بیٹا تھا دونوں صورتوں میں بیٹا ہے یہ ہوا تو اب اس نے دیکھا کہ ہاشم کی بڑی عزت ہے دیکھیں کہاں سے دشمنی ہوئی بنی امیہ میں اور بنی ہاشم میں پہلے علمداری تو ہاشم کے پاس علمداری تو ہاشم کے پاس کعبے کی چابی تو ہاشم کے پاس کئی فیصلہ ہو تو ہاشم جائے جہاں جہاں بھی کوئی چیز ہوتی ہاشم 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 اس لفظ ہاشم نے ناکم دم کا رکھا ہے پریشان ہے وہ جس طرح حاسد پریشان ہوتا ہے پریشان ہونے لگی اور آ گیا مقابلے پر جناب حاشم کے شام چھوڑ کے مکہ آ گیا دشمنی کرنے لگا ہر جگہ جناب حاشم کی برائی کرنے لگا ہر جگہ لوگوں میں جناب حاشم کا تذکرہ غلط طریقے سے کرنے لگا اپنے کچھ لوگ ہر جگہ مل جاتے ہیں بھائی اس کو بھی لوگ ملنے لگے کہنے لگے میں تم سے اپنے فضائل میں مقابلہ کرنا چاہتا ہوں حاشم نے کہا کہ تم سمجھو سنبھلو خوب سمجھائے جو ایک بڑے آدمی کا طریقہ ہوتا نہیں مانا کہنے لگے کہ میں تو تم سے مقابلہ کروں گا ٹھیک ہے تم بھی اپنے فضائل بیان کرو ہم بھی اپنے فضائل بیان کریں گے اب کیسے فضائل بیان کہا ایسے ویسے کے سامنے نہیں ایک نجومی ہے بہت بڑا ایک کاہین ہے اس کے پاس چلیں گے چلے گئے وہ بتائے گا تم افضل یا ہم افضل اب میں لفظ پڑھ رہا ہوں یہ کتاب ہے جا اللہ محقق جعفر سبحانی کی سید المرسلین دو جلدوں میں ہے اس کی پہلی جلد میں جہاں جناب حاشم کے حالات ہیں انہوں نے یہ لکھا جیسے ہی کاہین کے پاس پہنچے پوچھنے والے کے اور پہلی نظر پڑی اس کاہین کی جناب حاشم کے چہرے پر تو اس نے تین لفظ بولے یہ سامنے ایک چمکنے والا چاند آ رہا ہے ایک چمکنے والا ستارہ آ رہا ہے ایک برسنے والا بادل آ رہا ہے نہ اس سے بڑا سقی کوئی ہے نہ اس سے بڑا خوبصورت کوئی ہے اس نے تو یہ کہ جھٹکے میں فیصلہ کر دیا کہ تم اس کا مقابلہ کیا کر ہوگے یہ حاشم سید و سردار ہے جناب حاشم نے شرط رکھی تھی اگر تم مقابلے میں ہار گئے امیہ تو دو شرطیں ہیں پہلی پچاس اونٹ دینے پڑیں گے منظور ہے مکہ کو دس سال کے لئے چھوڑنا پڑے گا یہ بھی منظور ہے اب جو ہار کے آئے جو ہار کے آئے مانگے انہوں لاؤ پچاس پچاس اونٹ دو پچاس اونٹ جرمانہ دینا پڑا ہار کا اور اس کے بعد اگر ہم اور آپ ہوتے تو گھر میں لے کے بڑھ جاتے جناب حاشم نے اعلان کیا کہ جو جو بھی آج دعوت کھانا چاہے سارے اونٹ کٹوا دیئے غریبوں کے لیے فقیروں کے لیے مسٹینوں کے لیے اور امیہ کو نکلنا پڑا دس سال کے لیے اب یہ مکہ سے شام نکلا دشمنی پروان چڑھتی رہی اب یہ شاق جو کہتے نا نبی کرین خاندان نہیں یہ غلام ہے توجہ چاہتا ہوں بھائی ابھی بیٹھے رہیں گے یہ نبی کا خاندان نہیں ہے یہ غلام ہے آپ کہیں کہ دلیل کیا ہے میں نے کہ تین جگہ دلیل ہے اس کی جب مکہ فتح ہونے لگا ارے توجہ چاہتا ہوں میں جب مکہ فتح ہونے لگا اور کچھ لوگ گرفتار کر کے لائے گئے یزید کے دادا وعدہ جب گرفتار کر کے لائے گئے تو ایک مرتبہ نبی نے کہا جاؤ ہم نے چھوڑ دیا تم غلام ہو سلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد بھائی میں جس جگہ میں آپ کو لانا چاہتا ہوں پتہ نہیں آپ کا ذہن وہاں تک پہنچا نہیں پہنچا اگر رسول اللہ کے خاندان میں ہوتے تو رسول اپنے خاندان کو کبھی غلام کا بیٹا نہ کہتے غلاموں کا خاندان نہیں آئے مولا علی نے خط لکھا اس کے جزید کے باپ کو یعنی آزاد کیے وہ غلام الگ ہوتے ہیں اور مہاجر الگ ہوتے ہیں یہاں تک تو کوئی بات نہیں تھی کسی کی سمجھ میں آیا کسی کی سمجھ میں نہیں آیا مگر جب انہی کی نسل کا یزید تخت پہ بیٹھا شراب کے نشے میں آیا نہ جانے الٹا سیدھا کیا بولا کوئی سیدی کہہ رہا ہے کوئی مولائی کہہ رہا ہے کوئی بادشاہ کہہ رہا ہے علی کی بیٹی نے سارے نشے کو چھوڑ کر دیا دربار یزید میں کیا کہا خدا یبنت تلو کہا کیا کہا جانا وی زنب نے یبنت تلو کا سارا نشا چور ہونے لگا کوئی بادشا گہرا ہے کوئی مولا گہرا ہے اما ایک لفظ نے اس لئے کہ یزید نے مشکور کر رکھا تھا شام میں میں رسول اللہ کے خاندان سے ہوں سب سے بڑا رشتے دار ہوں علی کی بیٹی نے نشا چور کر دیا غلاموں کی اولاد کا میرے نانا سے کوئی رشتہ نہیں ہے سلوات بھیج دیں محمد وعجل تو ہسٹری کہاں تک پہنچی کہ یہ غلام تھا بیٹا دشمنی بڑھ گئی اور وہ دشمنی آپ آج تک دیکھ رہے ہیں ہر امام حسین کے ساتھ وہ دشمنی ہے جو رسول کے دادا حاشم سے چلی تھی اور غلاموں کی اولادیں ہمیشہ اہل بیعت کے مقابلے پہ آتی رہی کہیں اشارہ بھی نہیں کہ اہل بیعت کہ ہمارا ان کا خاندان اخیر میں ایک ہو جاتا لیکن نبی کے خاندان میں اتنے بگڑے بھی نہیں ہوتے اگر بگڑ بھی جائے اور اگر کوئی زیادہ بگڑ جائے تو قرآن خیامت تک کوس نہ دیتا تبت یدہ بی لہاب سلاوات بھیج دیں محمد وران اب آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ ان میں دشمنی بڑھ گئی دشمنی بڑھی اور اتنی دشمنی بڑھی کہ اب ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے اور آخر تک یہ دشمنی پروان چڑھتی رہی جناب حاشم جب موسم آتا تھا حج کا بس وہ خطبہ سن لیجئے جب موسم آتا تھا حج کا اور زل ہج کا چاند نظر آتا تھا تو جناب سامنے بلاتے تھے اور بلانے کے بعد یا معاشر خریش اے خریش کے لوگو تم کو کیا کرنا ہے ابھی چاند دک گیا ہے اے معاشر خریش انتم جیران و بیت اللہ تم اللہ کے گھر کے پڑوسی ہو وَاکرم اکم بے ولایت وَخَس اکم بے جوار اللہ نے تمہیں سرداری عنایت کیے اور اللہ نے تمہیں اپنا پڑوسی بنایا ہے چونکہ تم اس کے گھر کے پڑوسی ہو اِنَّهُ يَعْتِكُم زُوَّارُ اللَّهِ بہا یہیں پہ روکنا ہے مجھے تمہیں تمہارے پاس اللہ کے زُوَّار آ رہے ہیں بھائی کعبے کے زُوَّار آ رہے ہیں یا اللہ کے اچھا کونسا وہ ظاہر ہے جس نے اللہ کی زیارت کی ہو آج تک کعبے میں کہیں ملا اللہ اتنے لوگ حج پہ گئے جو جسموں بھی مانتے ہیں انہیں تو ملنا چاہیے ہم تو قائل ہی نہیں ہیں کے جسم لیکن اگر آپ کا جسم کبھی تو اللہ میں نے اپنی ٹانگ وانگ دکھائی ہوگی بھائی اپنا ہاتھ دکھایا ہو اللہ میں نے کہیں کہ میرے لوگ اتنے آئے ہیں مومنین حج پہ اتنی زیارت کے لئے آئے ہیں میری حاشم کیا کہتے ہیں اللہ کے زبار یعنی کیا مطلب کہا جو کعبے کا ظاہر ہے گویا کہ وہ اللہ کا ظاہر ہے تو اس کا مطلب ہے تم نے تسلیم کیا نا کہ اللہ کا ظاہر کہتے ہیں ایک سلامات پڑے محمد اور محمد بھا آپ جو کربلا جاتے ہیں وہ حسین کی زیارت کو نہیں جاتے ہیں اللہ کی زیارت کو جاتے ہیں لیکن روایت میں موجود ہے من زار الحسین آرف بحق قعن نم زار اللہ فی عرش جس نے حسین کی زیارت کی اس کا جانتے ہوئے گویا کہ اس نے عرش پہ جا کے اللہ کی زیارت کی یہ روایت ہے گویا کہ اس نے آخر توجہ آخری مجمع تک توجہ یعنی گویا کہ اس نے عرش پہ جا کے جا رہا ہے کربلا میں نبی کہہ رہا ہے گویا کے عرش پہ چلا گیا واہر حسین کی زیارت کا ثواب جب نبی کو اللہ کی زیارت کرانی ہوئی تو نبی کو میراج پہ بلایا نبی میراج پہ جا کے اللہ کی زیارت کرا کے آئے مگر یہ حسین کا کرم ہے کہ اپنے گھر پہ بلا کے تھے زمین پر پہنچا دی آسمان پر سلوات پھیج دیں محمد اسی لئے نبی کی حدیث ہے ظاہر حسین کے لئے یا وفد اللہ اے اللہ کی طرف جانے والے کس کے لئے ہے یہ جو کربلا ظاہر جاتا ہے اس کو کہتے ہیں نبی آواز دیتے ہیں یا وفد اللہ ای بشیرو بے مرافقتی فی الجنہ اے اللہ کی طرف جانے والے تجھے بشارت ہو کہ جنت میں میرے ساتھ رہے گا کسے کہہ رہے ہیں ظاہر ہے حسین کو تو وہ کعبہ شریف تھوڑی جا رہا ہے وہ جا رہا ہے کہاں روزہ حسین پہ تو نبی کو کہنا چاہیے اے حسین کی طرف جانے والے نبی کیا کہہ رہے ہیں اے اللہ کی طرف جانے والے ارے یا نبی اللہ بہک نہ جائے یہ مجمع جا رہا ہے حسین کی طرف کہہ رہے ہیں اللہ کی طرف جانے والے کہاں میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کوئی راستہ اللہ کی طرف نہیں جاتا علاوہ حسین کے سلوات بھیج دیں محمد اور فرمایا جناب حاشم نے کہ وَهُمْ عَذِعَفُ اللَّهِ اور یہ اللہ کے مہمان ہیں یہ جتنے بھی حاجی آئے ہیں یہ اللہ کے مہمان ہیں اگر میرے پاس اتنی دولت ہوتی کہ میں سب کا انتظام کر سکتا تو میں اکیلا انتظام کر لیتا حاشم فرماتے ہیں لیکن چونکہ ظاہر زیادہ ہیں اور میرے پاس مال کم ہیں اور میں نے اپنا پاکیزہ مال میں نے اپنا بہترین مال میں نے طیب و طاہر مال جس میں نہ حرام ملا ہوا ہے جس میں نہ کسی سے چھینہ ہوا ملا ہوا ہے نہ میں نے کسی رشتے دار کا حق مارا ہے اب جس جس کے پاس ایسا مال ہو وہ آئے اور ان کے اوپر خرچ کرے اس لئے اللہ نے بڑا شرف دیا ہے بڑی عظمت ہے آپ کی خطبہ دیتے تھے انتظام کرتے تھے کہتے پانی کی کمی پڑ جاتی تھی حج پر جب لوگ آیا کرتے تھے تو جناب حاشم نے قانون بنایا اونٹوں کو زبا کرا کے اونٹوں کی خال بڑی ہوتی ہے نا تو ہوتی تھی اس پانی کو بھی جمع کر لیتے تھے دور دور سے پانی لگتے تھے ٹینک بنا بنا کے اونٹوں کی کھال کے پانی کا انتظام کیا کرتے تھے تاکہ کسی بھی ظاہر کو پیاس لگے تو حج پہ آکے اسے کوئی پریشانی نہ ہو اس کا مطلب ہے اب مجھے نہیں بتا آپ کہا بیٹھ کے سنن گے اس کا مطلب ہے کہ رسول کے داداؤں کی عادت پانی پلانا ہے پانی بند کرنا نہیں ہے رسول کے داداؤں کی عادت کیا ہے پانی پلاؤ کسی کا پانی بند نہ کرو آج تک دشمن کبھی کبھی کسی کا پانی بند کی آؤ رسول کے کسی دادا نے تو مجھے بتائی ایک روایت بتا دیجئے کہ رسول کے دادا نے فلا کا پانی بند کر دیا نہیں جن لوگوں نے ان کا پانی بھی بند کیا اور پھر پانی کا اختیار ان کے ہاتھوں میں آگیا ہمارا سب سے بڑا دشمن کہتا ہے جب علی پہ پانی بند کر دیا جنگ سفین میں تو ایک مرتبہ ان کا ساتھی آکے کہنے لگا اب گھاٹ علی کے قبضے میں آگیا ہے اب وہ ہمارا پانی بند کریں کہنے لگے تم علی کو پہچانتے ہی نہیں ہو علی ہم جیسا نہیں ہے جو اختدار پانے کے بعد فیرون بن جائے وہ اور ہوتے سلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد محمد ہم میں ہر آدمی فیرون ہے بس اختدار مل جائے غریب رہتے سارے مومن نظر آتے بات تو جب ہے جب دولت ہو اختیار ہو پیسہ ہو پھر تم دیندار رہو آج کل تو دولت کا اتنا نشہ سوار ہو جاتا ہاشیم اتنے بڑے ہونے کے بعد خود کام کیا کرتے تھے اور ہمارا آج کشیہ بہت بڑا پیسے والا ہو گیا تو فرش عذابی خود نہیں بچھاتا نوکر سے بچھواتا گھر میں مجلس کی ہے مگر ایک کام نہیں کیا گھر میں سارا کام فلا نوکر سے اس نوکر سے اس نوکر سے فلا نوکر ہم نے مجلس کی ہم نے مجلس کی ہے اس سارا سواب تو نوکر کو مل گیا تجھ کو کیا ملا ہے خالی پیسے کا گھمن علی کی اولاد پہ نہ ڈال نا یہاں پیسے کا روب نہیں پڑتا اس لئے کہ جس کا باپ دنیا کو طلاق دے دے اس پہ دولت کرو اس لئے کہتا ہوں چاہے جتنے بڑے رئیس ہو جاؤ فرش ازا خود بچھاؤ اس لئے کہ جس فرش پہ انبیاء آکے بیٹھے ہیں پیسے کا گمان نہ کرو دولت کا گمان نہ کرو گھمن میں جو امام حسین سے کہتے ہمیں چھوڑ دو پیسہ لے جاؤ حسین کہنے لگ مجھے پیسے کی ضرورت نہیں ہے تمہاری ضرورت ہے اسی طرح کچھ ہماری طرف سے مجلس کرا دینا ایک حسین بھی تو دیکھتے ہیں میری طرف کتنا رجحان ہے تیرا بس عزیز تو تو جناب حاشم نے شادی کی مدینے میں یہ آخری شادی ہے ان کی اور کس سے کی جناب سلمہ سے سلمہ ابن عمر بنت عمر سے ان کی شادی ہو گئی شادی ہوئی تو بچہ جیسے آثار حمل ظاہر ہوئے تو شرط کیا رکھی تھی انہوں نے کہ مدینے وہ آگئی ادھر آگئی آئی تو بچہ پیدا ہوا جس کا نام رکھا گیا شہبہ یہ ماں کے ساتھ رہ رہا ہے جناب حاشم نے وسیعت کی تھی اپنے بھائی مطلب کو کہ میرا بیٹا مدینے میں ہے اس کو لے کے آنا اس کو تلاش کر کے لے کے آنا کیونکہ جناب حاشم کا پھر انتقال ہو گیا دنیا سے رخصت ہو گئے اور اب انشاءاللہ کل یہاں سے بات آگے بڑھے گی کہ جناب شہبہ جن کے سر کے بال سفید تھے جو نبی کے دادا تھے جو عبد المطلب کہلائے چونکہ جب وہ آئے یہاں مکہ سے مدینہ آئے تلاش میں بھتیجے کی بھتیجہ مل گیا شہبہ اس کو گود ملیا لے کے مکہ پہنچے کون ہے کون ہے کون ہے کا عبد مطلب ہے عبد مطلب ہے مطلب کا غلام ہے تھا بھتیجہ تھا بھتیجہ مگر لوگوں نے عبد المطلب ہے وہاں سے شہبہ کا نام پڑ گیا عبد المطلب ایک تو ہے کہ فوراں ایڈرس پہ پہنچ گئے دوسری بات یہ ہے حاشم پہنچے مطلب پہنچے وہاں لینے کے لیے تو انہیں بتایا کسی نے بھئی ایک تیر انداز ہے بچوں میں تیر انداز ہی کرتا ایک بچہ اور جب جیت جاتا ہے تیر چلاتے ہوئے کہتا انا ابن حاشم میں حاشم کا بیٹا ہوں اس مکہ والے نے یہ بات سن لی حاشم کا بیٹا یہاں کیا کر رہا ہے وہ مکہ گیا مطلب سے جا کہا مطلب نے کہا میں تو اسی کی تلاش میں ہوں فوراں گئے بھتیجے کو لے کے آئے شہبہ سے عبد المطلب بن گئے انشاءاللہ عبد المطلب کی ہسٹری کل آئے گی صویرے سے آئیے چونکہ بڑی عظیم ہسٹری ہے ہم نبی کے قریب ہوتے جا رہے ہیں اجداد کی صیرت پڑھتے ہوئے سلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پڑھیں تو یہ جو بنی امیہ تھے یہ رسول کے خاندان سے نہیں تھے بلکہ یہ غلام تھا یبنت تلوقہ او تلوقہ کے بیٹے اس لیے کے زینب اور تیرے دربار میں زینب اور یزید کے دربار میں عظیر اس سے بڑے کیا مسائب ہوں گے زینب ہو اور یزید کا دربار ہو میں تو بس ایک روایت آپ کو سناتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ جب یہ لٹا ہوا قافلہ شام میں پہنچا اس لیے کہ شام ہی کے بارے میں ہے کہ سید سجاد سے جب کسی نے پہنچا مولا سب سے زیادہ مسئبتیں کہاں اٹھائیں اشام 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 دربار شام بازار شام زندان شام آخرین تین جگہ کیا مسئبتیں گزری ابھی میں بتاؤں بازار شام میں کیا گزری بازار شام میں یہ مسئبتیں گزری کہ ایک رسی ہے بارہ گلے ہیں اور ظالم جو ہیں اوپر سے آگ برسا رہے سجاد کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں اور ایک انگارہ ایک شولہ سجاد کے امامے میں آکے گرا مجھے سوچ کے بتائیے جس کے ہاتھ بندے ہو اسی شام کے اندر ایک مسئبت ایسی آئی جس پہ زینب برداشت نہیں کر سکی ایک ملعونہ نے یزیدیہ نے ایک موٹا سا پتھر اٹھایا اور حسین کے لبوں پہ مارا بہ جیسے یہ پتھر حسین کے لب پہ لگا زینب کا دل گھبر آیا اے نانا اسے میری مہا نے چکی آپی اس کے حبال آج اس کی حالت ہے اسی شام زیادہ ناچنے والی عورتیں بلائی گئی ہیں اسی شام کے اندر عید منائی جا رہی ہے رسول کا ایک صحابی سہل سائدی وہ آیا اس نے کہا بھائی آج کونسی عید ہے جو نہ مکہ والوں کو پتا ہے نہ مدینہ والوں کو پتا ہے کسی نے کہا سہل عید نہیں یہ قیامت ہے نبی کی نواسیاں بے پردہ لائی جا رہی ہے ایک مرتبہ کہا کیوں کہا نبی کا گھر برباد ہو گیا رسول کا نواسہ قتل کر دیا گیا کہا مردوں میں بس ایک بچا ہے بیمار کی طرف اشارہ کیا اس نے جا کے سلام کیا سجاد نے دیکھ کے کہا تو کون ہے جو ہمیں شام میں سلام کر رہا ہے کسی نے پتھر مارا کسی نے نیزہ مارا کسی نے آگ بھے گی کہا میں رسول کا صحابی سال سائدی مولا کیا آپ کو کسی مدد کی ضرورت ہے کیا آپ کو کچھ چاہیے میرے مولا نے کہا ایک مدد کی ضرورت ہے کہا 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 کہ ایسا کر کچھ پیسہ اس نیزہ بردار کو دے دے جو میرے بابا کا سر اٹھائے ہے اسے کہہ دے کہیں دور چلا جا میرے بابا کا سر لے کہ اتنے مجمع میں میری پھوپی کی گردل نہیں میری پھوپی کا سر کھلا ہوا میری پھوپی کی گردل جھو گئی ہے میرے بابا کے سر کو دور لے جا اب دوسری بات پہ مجھے نہیں پتا آپ کیسا سنیں گے جا جیز ہو اور رونے کی آواز کربلا جائے آپ کے جو جملہ میں کہہ رہا ہوں ایک مرتبہ میرے مولا نے کہا دوسرا سوال کہ تیرے پاس کوئی پھٹا پرانے لباس ہے نئی نئی آپ تو کم روئے اس نے سر بیٹ لیا مولا آپ تو لوگوں کو نئے نئے لباس دیتے ہیں آپ پھٹے پرانے لباس کا کیا کریں گے سجاد نے گربان کو کھولا تخ کو ہٹایا کیا دیکھا خاردار تو ننی ننی کیلے سجاد کی گردن میں داخی ہو گئی سال کہتا ہے اب جو میں اٹھا اس کے بعد یزید یزید کہہ رہا ہے دربار سجایا جائے دربار سجایا جا رہا ہے ادھر علی کی بیٹی نے شمر کو بلایا اے شمر آج تک زینب نے کسی سے کچھ نہیں مانگا مگر آج میرا سوال ہے کہ کیا یا تو ایسے راستے سے لے چل جہاں دیکھنے والوں کا مجمع کم ہو یا ہمیں چادرے دے دے کہا نہیں علی کی بیٹی تجھے بے مقنو چادر جانا ہے تجھے اسی مجمع میں جانا ہے علی کی بیٹی کو جلال آگیا کہنے لگی بی بیو میں بددعہ کرتی ہوں تم آمین کہنا ایک مرتبہ زینب نے ہاتھ اٹھائے تے بددعہ کے لیے سجاد کی نظر پڑی بابا کے سر پر آسو روا ہے آواز آ رہی ہے ارے سجاد ارے پھوپی کو روک دیں ورنہ قیامت آ جائے گی ایک مرتبہ سجاد نے کہا پھوپی اممہ بددعہ کرنے سے پہلے بابا کا سر دیکھ لو آواز آ رہی ہے اے بہر ننگے سر دربار میں چلی جا علی کی بیٹی چلتی آگے کو تھی ہٹتی پیچھے کو تھی ایک مرتبہ دربار میں پہنچی اے بابا ارے زینب کی بدد کرو آخری جملہ دربار میں آئینے لگائے تھے یزید کے سامنے بی بیوں کو کھڑا کیا گیا یزید کہتا شمر مجھے تعرف تو کرا ایک مرتبہ کہتا ہے یہ جو سینے پہ ہاتھ رکھے ہے یہ اکبر کی ماں ہے یہ جو گلہ پکڑے ہوئے ہے یہ رباب ہے یہ امہ کلسوم ہے جیسے زینب کی باری آئی فضہ میں اپنی شہزادی کے سامنے سے نہیں ہٹوں گی یزید کہتا شمر زینب کو زبردستی سامنے لاؤ ایک مرتبہ جیسے ہی کہا فضہ کھڑی ہو گئی اے حبش کے رہنے والوں تمہاری غیرتوں کو کیا ہو گیا ارے میں تمہارے بادشاہ کی بیٹی مجھے شمر تازیانہ لگا رہا ہے جیسے یہ سنا سات سو کرسی نشین اٹھے یزید اگر فضہ کے تازیانہ لگ گیا تو خون کی ندیا بہ جائیں گی شمر واپس آ گیا فضہ بیٹھ گئی زینب دربار میں کھڑی ہوئی مدینہ کا رکیہ ارے نانا ارے کنیزوں کے اتنے جانے آلے مگر تیری زینہ بے مخنہ و چادر شرابیوں کا مجمع اللہ مغفی للمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات اللہ یائے منہ والانوات تابع بیننا و بینہ بالخیرات انکا مجیب